بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز یہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے لگے ہیں بہت خوبصورت نپ جس کو بنانا بہت آسان ہے ہم نے یہ بکرم کا پیس لے لیا ہے ڈبل فولڈنگ میں اور اس کی جو چوڑائی ڈبل فولڈنگ میں ہے پانچ انچ ہے اور لمبائی اس کی ساڑھے سات انچ ہے ہم نے اس میں اپنا نپ روپ کرنا ہے لیکن مجھے ساڑھے سات انچ اس کی کھلائی ٹوٹل چاہیے تو ساڑھے سات انچ کا ہاف میں پائے گا پونے چار انچ تو میں ایک یہاں پر پونے چار انچ کا نشان لگا لوں گی اور یہاں سے ایک میں ساڑھے پانچ کا نشان لگا لوں گی پونے چار کو گلائی دیتے ہوئے لے کے آؤں گی اس نشان کے ساتھ ملا لوں گی اور اس کے بعد اس سے نیچے ہم نے ایک نشان لگا لینا ہے ڈھائی انچ پر تو ڈھائی انچ کا ہم ہاف لے لیں گے جو کہ بن رہا ہے سوا ایک انچ یعنی کہ ایک انچ سے تین پوائنٹ اوپر کی طرف اور پھر یہاں سے ہم ایک انچ کا یہاں پر نشان لگا لیں گے یہاں سینٹر میں سینٹر بنا کے ہم نے اوپر کی طرف بھی ایک انچ کا نشان لگا لیا ہے اب میں اس کو یہاں سے بھی گلائی دوں گی یہاں سے اس طرح سے میں اس کو گلائی دے دیں گی اس کے بعد یہاں پر ہم نے کتنا گیر چھوڑنا ہے اس کے لئے ہم نے اپنی لیس کا استعمال کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ لیس موجود ہے تو اس کے جب یہ لگے گی تو اس کی کھلائی کتنی آئے گی تو جتنی اس کی کھلائی آئے گی ہم اس حساب سے یہاں پر نشان لگا لیں گے نشانوں کو ہم ملاتے ہوئے اس طرح سے اس کو راؤنگ دے دیں گے ان کی مطلب سے میں نے نشانوں کو زیادہ گہرہ کر دیا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ نمائع ہو سکے یہ دیکھیں یہ آوٹ لائن ہم نے اس کے اوپر رکھی ہے اور باقی جو آوٹ لائن کے اندر کی طرف ہم یہاں سے نشان ہم نے لگایا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ اس کا راؤنڈ آ گیا تھوڑا بے شیپ میں ہے بلکل گول نہیں ہے اور پھر یہاں سے جو ہم نے گول دائرہ بنایا تھا یہ اس کا راؤنڈ ہے اور باہر سے بھی میں نے پونیج کا نشان لگا لیا تو ٹوٹل گلے کی کھلائی اگر اس طرح سے آپ سائز لیتے ہیں تو یہ ساڑھے ساتھ انچ ہے اگر آپ اس طرح سے سائز لیتے ہیں تو یہ ساڑھے چھئے انچ ہے تو اس کو اب ہم نے یہاں سے کٹنگ کر لینا ہے اندر کی طرف سے اور باہر کی طرف سے ہم نے یہ ایکسٹرا بھٹل نکال اس کو ہم کپڑے پر پیسٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے جو گلہ کٹنگ کیا تھا اس کے کنارے بھی بلو کی مجل سے کھولڈ کر لی ہیں اور اب ہم نے اس کا سینٹر بھی بنا لیا تو سینٹر بنا لینے کے بعد ہم نے شلٹ جو کا فرنٹ لے لینا ہے اور اس کا بھی سینٹر اس طرح سے برابر کرتے ہوئے ہم نے اس گلے کو بکرم کے ساتھ ساتھ جو شیپ بنی گئے اسی شیپ میں ہم اس کو سلائل لگا لیں گے اور پھر اس کو کٹنگ کر کے بیک سائیڈ پر نکال لیں گے ہم نے بنا کے تیار کر لیا اور اس کو بیک سائیڈ پر پلٹ کے اس کو فنشنگ دے دی ہے آئرن کی مدد سے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ لیس موجود ہے اس کو ہم نے اس میں لگانا ہے ہم نے اس کے نیچے اس طرح سے رکھنا ہے اور بلکل کنارے کے اوپر رکھتے ہوئے تو ہم اس کو سلائل لگا لیں گے جس شیپ میں ہم نے گلہ بنایا ہوا ہے بلکل اسی شیپ میں اگر کہیں پہ ہمیں گلائی دینے میں اگر یہاں پر ہمیں تھوڑا پرابنم ہوئی تو ہم یہاں پر خلقہ سا کٹ لیس میں لگا لیں گے تاکہ لیس کو گھومانا آسان ہو ماشاءاللہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی فنشن کے ساتھ ہم نے یہ گلہ بنا کر پیار کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر بلکل بھی نہیں آئے کیونکہ ہم نے جب اس کو راؤنڈ میں لے کے آ رہے تھے تو اس کے جو آوٹ لائن ہے اس کو ہم نے کٹ لگا دیئے تھے تو اس کی وجہ سے ہماری لیس بلکل صحیح اور بہت آسان طریقے کے ساتھ اس جو ہے آسانی کے ساتھ بھوم رہی تھی اس طرح سے بنائیں انشاءاللہ یہ طریقہ فولو کریں آپ کا گلہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور فنشن کے ساتھ بنے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں سے بعض لوگوں کو یہ کھلی چیز پسند نہیں ہوتی اور اس طرح ہمیں لگتا ہے جیسے یہاں پر یعنی کہ اوپن اوپن اگر آپ کو یہ چیز نہ پسند ہو کھلا یہاں پر رکھنا تو آپ سوئی دھاگے کی مدد سے اس طرح سے لیس کو آپس میں ٹانکے بھی لگا سکتی ہیں تاکہ یہ چیز یہاں پر بلکل فکس ہو جائے اور چاہے تو اس میں آپ بٹن بھی لگا سکتی ہیں دوری بھی لگا سکتی ہیں باقی ہر کسی کی اپنی چوائے سے چاہے تو آپ اس کو ایسے کھلا ہی رکھ لیں تو جو آپ کو یعنی کہ صحیح لگے اس طریقے سے آپ کر سکتی ہیں تو میں نے یہاں پر اس کو جو ہے بلکل ہلکے ہاتھ کی مدد سے اس کو یہاں پر جو لیس کے پھول ہیں ان کو اس طریقے سے ٹانکہ لگانا ہے کہ یہاں پر نمائیہ نہ ہو اور لیس بلکل جوڑی رہے اس میں موٹی وغیرہ پلس وغیرہ کچھ بھی نہیں لگانے